ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بلکہ آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن اللہ علیہ وسلم مذرگان محترم علماء کرام حاضرین مجلس حقیب الاسلام حضرت مولانا محمد صالح صاحب قاسمی مذرللہ مرقبہ کی حیات و خدمات کے تعارف کے سلسلے میں منحقید ہون ورالہ یعظم الشام سمینار اس کا بازادتہ آغاز ہو چکا ہے اور عرباب فضل و قمال عرباب نگارش اپنے مقالات میں اپنے ستابات میں حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالیں گے میں نے ابھی آج کے سامنے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پڑھی ہے میرے تاثر یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد صالی صاحب تاسمی نگبر اللہ مرقبہ ہر اعتبار کوئی حجیث پاک کمی دابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سی صلح ختم ہو جاتا ہے مگر تین خوش نصیب وہ ہیں جن کے عمل کا سی صلح جاری رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر گیا ہو جس کا نفع لوگوں کو برابر پہنچتا رہے خواہ جسمانی نفع ہو روحانی نفع ہو علمی نفع ہو نمبر دو علمی ینتفع ہو بھی علم کا کوئی ایسا سی صلح جاری کیا ہو جس سے نفع اٹھایا جائے چاہے قیام مدارس کے ذریعے درس و تدریس کے ذریعے واضح و تبلیغ کے ذریعے تصنیف و تعلیف کے ذریعے یعنی اس کی علمی خدمات لوگوں کے لئے نمونہ بنیں اور وہ ان سے استفادہ کریں یا آپ نے پیچھے صالح اولاد چھو کر جائے جو اولاد اس کے لئے دعائے سہر کریں یقینا جس شخص کو ان تینوں نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت حاصل ہو جائے وہ بڑا بار نصیب ہے اور اس کے لئے اللہ دلنشانہو کے یہاں عجو سواب کے بقا کا ایک سی صلح قائم ہو گیا لیکن ایسے افراد جنہوں کو اللہ تعالیٰ پایت وقت یہ تینوں قوبیوں عطا فرمائیں اور وستقع جاریہ علم نافع اور اولاد صالح کا زخیرہ اکھر کی تیسے چھو کر گیا ہو ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں یقین ہے حضرت مولا محمد صالح صاحب اس کا عالم اسداق ہے تفضیق اور تفصیل کی ضرورت واقع نہیں رہ گئی آج یہاں حادر ہوتے لئے درمیان میں داستے میں ایک روایت جہن میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من اکرم الناس یا رسول اللہ سب سے زیادہ باعزت و مقرم کون شخص ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن القریم ابن القریم ابن القریم یوسف ابن یعقوب ابن عساق ابن عبرائی اس کے علاوہ دیگر جہاد سے بھی آپ نے اکرم الناس کی تشریف فرمائی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ چار پانچ نسل تک یہ کرامت بلکہ اکرمیت تسلسل کے ساتھ باقی رہے بلا شبہ اس خاندان کو اللہ تعالی نے یہ اعزاد عطا فرمایا ہے حضرت الاسلام حضرت مولانا عمد قاسم صاحب نانچی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا عمد صالیم صاحب قاسم نظر اللہ مرکتہو تک حرف بحرف الکریم ابن القریم ابن القریم ابن القریم ابن القریم کرتا سلسل باقی ہے جو اللہ تعالی کی اعطا ہے اور جیسا کہ حضرت مولانا سجد رشد نبی دان برکاتہم نے اپنے خیطات میں اشایت فرمایا کہ مولانا عمد صالیم صاحب قاسم نظر اللہ مرکتہو نے نہ صرف یہ کہ ماضی کے وراثت کو باقی رکھا اس کی حفاظت کی بلکہ آگے بھی اس وراثت کو تبھی تمام ہی باقی رکھنے اور اس حضرت قائم رکھنے کا نظم قائم فرمایا اس لئے انشاءاللہ یہ تسلسل قائم رہے گا اللہ تعالی حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی تمام خدمات پر قبول فرمائے ان کے مقوش قدم کو پسائندگان کے لئے نشان منزل بنائے سفر حیات پہنچے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ 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 اللہ